دوستو بولر کی تیز بول سے اکثر وکٹیں ٹوٹ کے دور جا گرتی ہیں تو کبھی یہی تیز بول بیٹسمن کا بلہ بھی توڑ دے گی اب جیسے کہ پی ایسل میں شاہین افریدی کی بولنگ سے دو بیٹسمن کے بلے ٹوٹ چکے ہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آٹھ ایسے بولرز دکھائیں گے جن کی تیز گیندے بلے بازوں کے بلے توڑ چکی ہیں لیکن بلے ٹوٹنے کے یہ منظر دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو نیوزی لینڈ اور اسٹریلیا کا شمار کرکٹ کی دنیا میں ٹاپ ٹین ٹیموں میں کیا رہتا ہے ایسے میں اگر ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہو جائے تو یہی میچ ایک سنسنی خیز لڑائی کی صورت اختیار کر جائے گا اس کی ایک مثال نیوزی لینڈ اور اسٹریلیا کے اس میچ سے ملتی ہے جس میں پیٹ کمنز اتنی زور سے گیند کرواتے ہیں کہ کولین منرو کا بلہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا دراصل یہ گیند ایک سو چالیس کی رفتار سے کروائی گئی تھی جبکہ اس کے بدلے میں انگلینڈ کے بلے باز منرو اپنا پورا زور اسی شورٹ کو کھیلنے پہ لگا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا بلہ دو حصوں میں ٹوٹ گیا لیکن ایک بات یقینی تھی کہ اگر ان کا بلہ نہ ٹوٹتا تو شاید ہی کوئی فیلڈر اس گیند کو بانڈری تک جانے سے روک سکتا تھا دوستو شاہین افریدی کرکٹ کی دنیا میں پاکستان کے ایسے اُبھرتے ہوئے سٹار ہیں جن کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک پا رہی ان کی بالنگ کا سامنا کرتے ہوئے زیادہ تر بلے باز پاویلین واپس لوٹ جاتے ہیں اب جیسے کہ پی ایسل میں لاہور کلندرز کے کیپٹن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پی ایسل کے بہترین بالر بھی بن چکے ہیں ایسے ہی چلتے چلتے پی ایسل میں لاہور کلندرز کا سامنا ایک بار کراچی کنگز کے ساتھ ہو رہا تھا یہ ٹاکرا بڑا سنسنی خیز ہوتا ہے اسی میچ کے دوران بالنگ کرتے ہوئے شاہین شاہ افریدی نے ایک اتنی غصے سے گیند کروائی کہ گریگری کا بلہ نیچے ایک سائیڈ سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن بلہ ٹوٹنے کے بعد شاہین افریدی کوئی جذباتی رویہ نہیں اپناتے بلکہ مسکراتے ہوئے گریگری کے پاس آئے اور ان سے مل کے چلے گئے پی ایسل کے اندر ہمیں ایسی دوستانہ کرکٹ اکثر دیکھنے کو ملتی رہتی ہے اسی طرح کوئیٹا گلیڈیٹرز کے خلاف کھیلے جانے والے ایک میچ کے دوران شاہین شاہ افریدی ایک بار پھر سے اپنا جذبہ دکھا رہے تھے اور ان کی ایک بال پہ بیٹس مین کا بلہ ایک سائیڈ سے ٹوٹ جاتا ہے تو گائز شاہین شاہ افریدی کی ایسی سنسنی خیز بالنگ پہ ایک لائک تو بنتا ہے دوستو یہ ویڈیو کلپ آئی پیل میں کھیلے جانے والے ایک میچ کا ہے اس میچ میں پروین کمار بڑے زور و شور سے گیند کروا رہے تھے اسی دوران انہوں نے بلے باز کو گسے میں ایک ایسی گیند کروای جس کے نتیجے میں بلے باز کا بلہ ٹوٹ گیا لیکن یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اس میں بولر کا کوئی کمال نہیں کیونکہ اس گیند کی رفتار صرف ایک سو تیس کے قریب تھی لیکن بلے باز نے اس گیند کو شورٹ مارتے ہوئے اتنا زور لگا دیا کہ بلہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے حالانکہ یہ بلے اتنے کمزور بھی نہیں ہوتے لیکن گیند کی رفتار اور بلے کی رفتار جب ایک دوسرے سے ہٹ ہو گئی تو بدلے میں کچھ نہ کچھ ٹوٹتا ہوا ہی نظر آئے گا دوستو آئی پیل کے ایک میچ میں بیٹنگ کرتے ہوئے گوہ تم گمبیر جب سامنے آئے تو یہ آتے ہی اپنا بلہ توڑ لیتے ہیں ممبئی انڈینز کے خلاف کھیلے جانے والے اس میچ میں بولر کا کوئی کمال نہیں تھا بلکہ گوہ تم گمبیر نے شائکین کا جوش پڑھانے کے لیے آگے بڑھ کے اس گیند کو تیز شاٹ مارنا چاہی تھی اسی لیے تو یہ فاسٹ بولر کو ہی آگے بڑھ کے زور سے شاٹ لگاتے ہیں اور اپنا بلہ دو ٹکڑوں میں تقسیم کر لیتے ہیں دوستو ایک اور میچ میں بھی ایک ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملا تھا جب سری لنکا اور افغانستان کی ٹیموں کے درمیان ایک میچ کھلا جا رہا تھا اور سری لنکا بلے باز دلشان بیٹنگ کر رہے تھے اور افغانی بولر بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان کو گیند کروا رہا تھا تیز گیند کو کھیلنا اتنا آسان نہیں ہوتا اسی لیے تو دلشان کا بلہ درمیان میں سے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے حالانکہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ دلشان بس اس گیند کو روکنے کی کوشش ہی کر رہے تھے لیکن پھر بھی تیز گیند کی وجہ سے ان کا بلہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے دوستو یہ ویڈیو کلپ انگلیش کاؤنٹی کرکٹ میں ریکارڈ ہوا ہے جس میں لوک رائٹ اپنی پوری فارم میں دکھائی دے رہے تھے اور مخالف ٹیم کی دھلائی کرتے ہوئے اچھی خاصی بیٹنگ کر رہے تھے لیکن میچ کے دوران اچانک سے ہی یہ بولر کی ایک تیز گیند کو پورے زور سے شارٹ مار دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا بلہ بری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن بلہ ٹوٹنے کے باوجود یہ گیند گراؤن سے باہر چلی گئی اور چار سکور کا اضافہ ہو گیا لوک رائٹ اتنا زور لگا چکے تھے کہ بلہ ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ان میں سے ایک حصہ پچھ کے اوپر ڈانس کرتے ہوئے دور جا کے گر گیا دوستو انگلینڈ اور اسٹیلیا جیسی خطرناک ٹیموں کے درمیان ایک میچ کھلا جا رہا تھا اس میچ میں کرکٹ کے شائقین کو شین وارٹ سن کا بلہ ٹوٹتا ہوا دیکھنے کو مل جاتا ہے دراصل انگلینڈ کا بولر وارٹ سن کو آف سائٹ پہ ایک بال کرواتا ہے اور وارٹ سن اس گیند کو چار سکورز کے لیے کھیل دیتے ہیں لیکن جب ان کی نظر بلے کے اوپر پڑی تو یہ بلہ دو حصوں میں ٹوٹ چکا تھا کیونکہ یہ زور ہی اتنا لگا دیتے ہیں کہ بلے کا ٹوٹنا تو بنتا تھا بلہ ٹوٹنے کے بعد وارٹ سن مسکراتے ہوئے بلہ بدل کے پھر سے کھلنا شروع ہو گئے دوستو تاریخ میں سب سے پہلے بلہ ٹوٹنے کا واقعہ تب دیکھنے کو ملا تھا جب انیس سو تیرانوے میں پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان ایک میچ کھلا جا رہا تھا حالانکہ اس میچ میں ساؤتھ افریقن بولر کی بولنگ اتنی تیز نہیں تھی لیکن اس کو کھیلتے ہوئے جعوید میاں داد نے جب زور دار شاٹ مارنا چاہی تو ان کا بلہ ہی دو ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتا ہے اس وقت یہ واقعہ بہت ہی عجیب تھا کیونکہ تاریخ میں پہلی بار ایسی کوئی چیز دیکھنے کو مل رہی تھی اور اسے دیکھنے والے بھی بہت حیران ہوئے کیونکہ ان دنوں کرکٹ میں ایسے حیران کن واقعات بہت کم دیکھنے کو ملتے تھے اس میچ میں بلہ ٹوٹنے کے بعد جعوید میاں داد اپنے ٹیم کے وکٹ کی پر کا بلہ لے لیتے ہیں اور اپنا ٹوٹا ہوا بلہ اپنے ایک فین کو ایسے ہی تحفے میں دے دیتے ہیں اس واقعے کے بعد بلہ بنانے والی کمپنیاں اپنے بلوں کو مزید بہتر بنانا شروع ہو گئی تو دوستو یہ تھے تاریخ میں کرکٹ کے اندر پیش آنے والے آٹھ ایسے حیران کن واقعات جن میں بولر کی تیز گیند سے بلے باس کا بلہ ہی ٹوٹ جاتا ہے تو ان سب میں سے کون سا واقعہ آپ کو سب سے زیادہ امیزنگ لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سیڈیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیٹ کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں